تحریک انصاف کو اخصوصی پارلیمانی کمیٹی کے جلاس سے مکمل طور پر الگ رہنے کا اعلان 26 ویعنی ترمیم پر پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں رائے شماری کے دوران پارٹی پولیسی کی خلاف ووڈ دینے والے یا رکین کے خلاف ووری طور پر سخت کاروائی عمل ملانے کی منظوری تحریک انصاف کے سیاسی کمیٹی نے اہم ترین اجلاس کا اعلامیات جاری کر دیا پی ٹی ای سیاسی کمیٹی کے جاری علامے کے مطابق سیاسی کمیٹی جلاس میں یعنی ترمیم کو ووڈ دینے والے ارکین پارلیمان کی بنیادی جماعتی رکنیت کی منصوحی سمیت ان کے خلاف حتمی تعدیبی کاروائی پر اتفاق کیا گیا ہے پارٹی ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پارٹی سے روابط منقطع کرنے والے دیگر ارکین کو شوکاس نوٹسز کے اجراء کے بھی منظوری دی گئی ہے شوکاس نوٹسز کے ذریعے ان ارکین پارلیمان سے پارٹی سے روابط منقطع کرنے اور حکومتی حلقوں سے روابط قائم کرنے سمیت مطلقہ معاملات کی خلاف ورزی پر اپنی پوزیشن واضح کرنے کا کہا جائے گا ان ارکین کے شوکاس نوٹسز کے جوابات کی روشنی میں ان کے آئندہ کے مستقبل کا تایون کیا جائے گا تین سینئر ججوں سے چیف جسس بنانے کا آئیڈیا ہمارا نہیں عدلیہ کا ہے وزیراعظم کے مشیر رانا سناولا کا کہنا ہے کہ سینئر موسٹ کے تصور نے عدلیہ کو بہت نقصان پہنچا ہے رانا سناولا نے کہا کہ تین سینئر ترین ججوں میں چیف جسس منتخب کرنے کا خیال عدلیہ نے خود پیش کیا جب سندھ اور لاہور آئی کورٹ کے چیف جسس ٹوپ تری ججوں میں سے مقرر کیے اگر ٹوپ تین ججوں میں سے کوئی جج منع کر دے تو پھر چوتھے نمبر کے جج پر غور کیا جائے گا رانا سناولا کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے مولانا فضل رحمان کے ساتھ مل کر آنی ترمیم کا مساودہ بنایا لیکن جب ہم نے اس سے اتفاق کیا تو وہ بھاگ گئے سینئر ترین جج کو چیف جسس نہ بنا گیا تو پھر نکلیں گے وزیراعظم خیبر پختون خالی عمین گنڈاپور کا بڑا اعلان علی عمین گنڈاپور نے کہا کہ ملک کو لوٹ کر سب بھاگ جاتے ہیں جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے فیصلے ان کو کرنے دیں وزیراعظم نے اعلان کیا کہ ہم تیاری کر کے پھر ایک سوچ کے ساتھ آئیں گے غیر آئینی ترمیم کر کے اپنی مرضی کا جج لگانے کا پروگرام بنایا سینئر ترین جج کو چیف جسس نہ بنا گیا تو ہم پھر سڑکوں پر نکلیں گے علی عمین گنڈاپور نے کہا رات کی ترمیم ڈکیتی ہے حکومت نے ازاد عدلیہ پر حملہ کیا جب بھی آئیں گے ان ترمیم کو ختم کریں گے قائد مسلم لکنون نواز شیف کا لندن امریکہ اور یورپ جبکہ مریم نواز کے نواز شیف کے ہمراہ لندن اور یورپ کے دوروں کا شیڈول ٹیہ ہو گیا مسلم لکنون کے صدر نواز شیف 25 اکتوبر کو لاہور سے پانچ ملکوں کے دورے کے لیے روانہ ہوں گے دوبئی میں ایک روزہ قیام ہوگا جہاں سے وہ لندن جائیں گے 29 اکتوبر کو لندن سے نواز شیف اور امریکہ جائیں گے نواز شیف امریکہ میں چار روز قیام کے بعد واپس لندن پہنچیں گے چند روز قیام کے بعد نواز شیف اور مریم نواز دونوں یورپ کے مختلی ممالک کے دورے کریں گے نواز شیف نے آئینی ترمیم کے باعث اپنا دورہ پہلے ملتوی کیا تھا تاہم اپنے آشیڈول چاری کر دیا کیا ہے نواز شیف امریکہ میں چار روز قیام کریں گے نواز شیف اور مریم نواز دونوں یورپ کے مختلی ممالک کے دورے بھی کریں گے نواز شیف امریکہ میں چار روز قیام کے بعد واپس لندن پہنچیں گے پیراچی کے وکیل نے چھبیس بھی نئی آئینی ترمیم کو سندھائی کورٹ میں چیلنج کر دیا درخواست اپراہیم سیخودین ایڈوکیٹ کے توسط سے دائر کی گئی ہے الہی بکش ایڈوکیٹ نے وفاقی حکومت وزارت قانون چیف سیکٹری سندھ اور سیکٹری قانون کو درخواست میں فریق بنا گیا ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشل کمیشن کو انتظامیہ کے متحد کر دیا گیا ہے آئینی بینچز حقیقت میں آئینی عدالت ہے آئینی بینچز کے قیام سے ایک متوازی عدالتی نظام بن جائے گا جس سے عدلیات سازدانوں اور اگزیکٹیو کے کنٹرول میں آ جائے گی آئینی بینچز کے قیام سے یہ تحافظات شوکیا گیا ہے کراچی کے وکیل نے چھبیس فی نئی آئینی ترمیم کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے درخواست ابراہیم سیف الدین ایڈوکیٹ کے توسط سے دائر کی گئی ہے آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشل کمیشن کو انتظامیہ کے متحد کیا گیا ہے درخواست میں یہ موقف اکتیار کیا گیا ہے مزید بات کریں گے نمائن دائی بینیوز علی حسن سے جی علی حسن اگاہ کیجئے گا جو بلکل کراچی کے وکیل کے جانب سے چھبیس فی آئینی ترمیم کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے الہی بیش ایڈوکیٹ کی جانب سے وفاتی حکومت وزارت کے قانون چیف سیکرٹری سندھ اور سیکرٹری قانون کو درخواست میں فریق بنایا گیا ہے جبکہ درخواست میں یہ موقف اکتیار کیا گیا ہے کہ آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشل کمیشن کو انتظامیہ کے ماتحد کر دے گیا ہے جس کی سالانہ کارکردلی ریپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل بنائے نہ کہ انتظامیہ آئینی بینچز حقیقت میں آئینی عدالت ہے آئینی بینچز کے قیام سے ایک متوازی عدالت نظام بن جائے گا جبکہ عدلیہ سیاستانو اور ایگزیکٹیو کے کلٹرول میں آجائے گی درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئینی ترمیم پر عمل درامت روکا جائے جبکہ آئینی ترمیم کی سیکشن آٹھ گیارہ اور چھوڈہ عدلیہ کی آزادی کے خلافے بہت شکریہ سید علیہ السین آگاہ کر رہے تھے بانی رکن پی ٹی آئی اکبر ایس بابر میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پہ یہ جو وکلا کا لاہوری گروپ ہے جو قابض ہے اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف پہ مختلف قبضہ گروپوں نے قبضہ کیا اور پارٹی کو اس نہش تک لے کے آئے یعنی آپ ہماری سیاست کا اندازہ لگائیں کہ جن جو ہماری سیاست میں ان کو کہتے تھے کہ یہ سہونی ایجنٹ ہیں کہتے تھے کہ یہ اور پارٹی کو اس نہش تک لے کے آئے یعنی آپ ہماری سیاست کا اندازہ لگائیں کہ جن جو ہماری سیاست میں ان کو کہتے تھے کہ یہ سہونی ایجنٹ ہیں کہتے تھے کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں آج وہ کہنے والے انہی کی امامت کر رہے ہیں اور جو مولانا صاحب کے بارے میں کہتے تھے ان کے ایمان پر شک کرتے تھے اور جلسوں میں یہ کہتے تھے آج وہ ان کے پیچھے آگے بڑھیں گے ڈسٹرکین سیشن کورٹ اسلامباد نے بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور اور وغیرہ کو لانگ مارٹ اور پور کیس سے بری کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے جوڈیشن مجلسٹر شہزاد خان نے تین صفات پر مشتمل تفصیلی حکم ناما جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جرم میں یکسان کردار جیسا الیسام لگانے کا مطلب پراسیکوشن کا کیس کمزور ہے مقدمہ کو مضبوط بنانے کے لئے ثبوت درکار ہوتے ہیں ریکورڈ کے مطابق بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور اور دیگر پر جرم ثابت کرنے کے آثار بہت کم ہیں بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور اور دیگر کو ادم ثبوت کی روشنی میں کیس سے بری کیا جاتا ہے اس خبر سے متعلق آپ کو آگا کریں کہ ادم ثبوت کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا ڈسٹرکین سیشن کورٹ اسلامباد میں لانگ مارٹ اور پھوڑ کے اس کی سماعت ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی اور علی امین گنڈاپور کو بری کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کیا گیا جوڈیشن مجسٹر شہزاد خان نے تین صفات پر مشتمل تفصیلی حکم نامہ جاری کیا ہے اس خبر سے متعلق آپ کو آگا کریں کہ بانی پی ٹی اور علی امین گنڈاپور سے متعلق کیس تھا اور اس میں ان کو بری کیا گیا جس کا تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور کو بری کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے جوڈیشن مجسٹر شہزاد خان نے تین صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اور اس حوالے سے مزید بتائیں کہ تفصیلی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جرم میں یک سا کردار جیسا الزام لگانے کا مطلب پراسیکوشن کا کیس کمزور ہے اور آزم سواتی کے خلاف تحریک انصاف کی جانب سے احتجاز کرنے کے کیس کا محاملہ ہے انصادی دہشتگردی عدالت اسلامباد میں آزم سواتی کے خلاف تھانہ سنگ جانی میں دہشتگردی کی دفعات کے تحت درش مقدمے میں زمانتوں پر سمات ہوئی ہے عدالت نے آزم سواتی کی تھانہ سنگ جانی میں درش مقدمہ نمبر سات سو چون بائر ٹونٹی فور پر زمانت منظور کر لی ہے عدالت کی جانب سے زمانت کی درخواست بیس ہزار روپے کے مچلکوں کے عفض منظور کی گئی ہے اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ زمانت کی درخواست بیس ہزار روپے کے مچلکوں کے عفض منظور کی گئی ہے بانی پیٹے کے ذاتی معالجین سے طبی معاینے کے لیے دار درخواست پر سمات ہوئی ہے اسلامباد آئی کورٹ نے ایڈوکر جنرل آفیس سے مجاز افسر کو طلب کر لیا جسٹس گل حسن اور انگزیپ نے کہا کہ کچھ دیر بعد کیس سنیں گے سمات میں وقفہ کر دیا گیا ذاتی معالجین سے طبی معاینے کے لیے دار درخواست پر سمات ہوئی ہے پیراچی کارساز حادثہ کیس کی ملزمہ نتاشا کے خلاف امتنا منشات ایک کے تحت درش مقدمہ کے سمات ہوئی ہے ملزمہ نتاشا مقام عدالت کے روبرو پیش ہو گئی عدالت نے آئندہ سمات پر ملزمہ کو حاضری یقینی بنانے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے بغیر کسی کارروائے کے کیس کی سمات 26 اکٹوبر تک ملتوی کر دی ہے مزید بات کریں گے نمائدہ ایبین نیوز سید علی حسن سے جی علی حسن آغا کریے گا علی حسن آپ سن پا رہے ہیں تو بتائی گا کراچی کارساز حادثہ کیس سے متعلق کیا پیشفت ہے علی حسن سے رابطہ منکتہ ہوا ہے ملزمہ نتاشا مقام عدالت کے روبرو پیش عدالت نے آئندہ سمات پر ملزمہ کو حاضری یقینی بنانے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے بغیر کسی کارروائی کے کیس کی سمات 26 اکٹوبر تک ملتوی کر دی ہے پاکستان سٹاک اسچینج میں کاروبار کا غاز کاروباری ہفتے کے دوسرے روز حسن بزارت میں زبردست تیزی سو انڈیکس میں سات سو تین تیس پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے انڈیکس چھاسی ہزار سات سو اکانویں پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے گوی تروز مارکیٹ چھاسی ہزار ستامن پوائنٹس کی سطح پر بند ہوئی تھی کاروباری ہفتے کے دوسرے روز حسن بزارت میں زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے ہنڈرڈ انڈیکس میں سات سو تین تیس پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اس سے متعلق آپ کو اگاہ کرے کہ انڈیکس چھاسی ہزار سات سو اکانویں پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے گوی تروز مارکیٹ چھاسی ہزار ستامن پوائنٹس کی سطح پر بند ہوئی تھی کاروباری ہفتے کے دوسرے روز حسن بزارت میں زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے ہنڈرڈ انڈیکس میں سات سو تین تیس پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اور چھاسی ہزار سات سو اکانویں پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے تاجہ دو سکیم خاطرخواہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام ایف پی آرٹ نے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنا ٹرانس فورمیشن پلان شیئر کر دیا پلان میں بینک اکانٹس منجمت کرنے پلانٹس اور نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی جیسے سخت اقدامات شامل ہیں اورڈینیس آئی ایم ایف سے کلیرنس ملنے کے بعد نافذ کیا جانے کا امکان ہے تاجہ دو سکیم خاطرخواہ نتائج برامت نہیں ہوئے ایف بی آرٹ نے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنا ٹرانس فورمیشن پلان شیئر کیا ہے تاجہ دو سکیم خاطرخواہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے جس کے بعد آرڈینیس آئی ایم ایف سے کلیرنس ملنے کے بعد نافذ کیا جانے کا امکان ہے مزید آپ کو بتائیں کہ تاجہ دو سکیم خاطرخواہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام ایف بی آرٹ نے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنا ٹرانس فورمیشن پلان شیئر کیا ہے مزید بات کریں گے نمائندہ ایبی ایوز شاہد اجمل سے شاہد بتائے گا پلان میں کیا کیا شامل ہے جی بالکل ایف بی آر سکیم جو ہے وہ اپنے خاطرخواہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے اور ایف بی آر نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیا ٹرانس فورمیشن پلان شیئر کر دیا ہے پلان میں بینک اکاؤنٹس موجود کرنے اور پلارٹس اور نئی گاڑیوں کے خریداری پر پابندی یا ایسے سخت اقدامات جو ہیں وہ تجویز کیے گئے ہیں اور اس کو آرڈینیس کے ذریعے نافذ کیا جانے کا امکان ہے اور آرڈینیس آئی ایم ایف سے کلیر سے ملنے کے بعد نافذ کیے جانے کا امکان ہے حکومت تاجر دو سکیم سے حکومت نے دسمبر دوہزار پچیس تک دسمبر تک جو ہے دوہزار چوبی سک پچیس ارہ روپے جمع کرنے کا ٹارگٹ تیہ کیا تھا اور اسکیم کے تحت ریجسٹر ڈریلرز کی بزاد اسی ہزار تک پہنچ چکی ہے لیکن اسی ہزار ریٹریلرز میں سے صرف پانچ سو پچاس نے تیرہ لاکھ روپے ٹیکس دیا ہے ذراعہ ایف بی آر کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ دسمبر تک کا حدف تیہ کیا گیا ہے اور تیہ شدہ جو حدف کے مطابق دسمبر کے آخر تک پچیس ارہ روپے جمع کرنے تھے جو جس میں کے ناکامی ہوتے ہی نظر آ رہی ہے بہت شکریہ شاہد اجمل اس متعلق آگا کر رہے تھے پنجاب کبینہ کا اٹھار میں جلاس طلب کر لیا گیا پنجاب کبینہ کے جلاس کا پچپن نکاتی جنڈہ جاری کر دیا گیا ہے اجلاس وزیراعہ پنجاب مریم نواز کے زیر صدار تین بجے شروع ہوگا وزیراعہ اس میں منعقدہ اجلاس میں تمام صوبائی وزراء اور معاملے خصوصی شریک ہوں گے پنجاب کبینہ کا اٹھار میں اجلاس طلب کر لیا گیا ہے پنجاب کبینہ کے جلاس کا پچپن نکاتی جنڈہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اجلاس وزیراعہ پنجاب مریم نواز کے زیر صدار تین بجے شروع ہوگا مزید آپ کو بتائیں کہ جلاس میں تمام صوبائی وزراء اور معاملے خصوصی شریک ہوں گے پنجاب کا بینہ کا اٹھاروائی جلاس طلب کر لیا گیا ہے احتصاب عدالت اسلامباد میں بھانی پیٹی بشرا بی بی کے خلاف ایک سن نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت وقفے کے بعد دوبارہ ہوئی انصر کیانی شمسہ کیانی چہدی سغیر عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے کیس کی سماعت اٹھائیس اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے احتصاب عدالت اسلامباد میں بھانی پیٹی بشرا بی بی کے خلاف کیس سے متعلق ہے کیس کی سماعت وقفے کے بعد دوبارہ ہوئی ہے انصر کیانی شمسہ کیانی چہدی سغیر عدالت میں پیش ہوئے ہیں احتصاب عدالت اسلامباد میں بھانی پیٹی بشرا بی بی کے خلاف ایک سن نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت وقفے کے بعد دوبارہ ہوئی ہے انصر کیانی شمسہ کیانی چہدی سغیر عدالت میں پیش ہوئے ہیں عدالت نے ایک کیس کے سماعت 28 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے انصر کیانی شمسہ کیانی چودری صغیر عدالت میں پیش ہوئے ہیں صوبائی وزیرہ سہل سندھ ازرا پیچوہو کی میڈیا سے گفتو کر رہی ہیں جیسے میں سمجھتے پولیو پروگرام جیسا بھی کوشش کر رہے ہیں ایچلی جب تک انوائرمنٹ میں پولیو رہے گا تب تک انسان میں بھی وہ داخل ہوگا وائرس لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جلتے بہتر کیمپینز کرتے رہے ہیں 28 ساری کو دوبارہ کیمپینز ہماری شروع ہو رہی ہے اور میری سب والدین سے التجاہ ہے کہ وہ پولیو پولیو کے خطرے ضرور پلایں اپنے بچوں کو تاکہ اس وبا سے ہم نجات پائیں شکریہ بہت بہت صوبائی وزیرہ سہل سندھ پولیو مہم کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھی اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اس مہم کو مزید آ کے بڑھائیں گے اسلامباد ہائی کورٹ میں بھانی پیٹے کے فوکل پرسن انتظار پھنجوتا کی بازیابی کی درخواست پر سمات ہوئی ہے عدالت کی ایڈوکیٹ علی بخاری کو بریسٹر سیف کا اسلامباد پولیس کی ٹیم سے رابطہ کرنے کی ہدایت عدالت نے اٹارنی جنرل کو بھی کال طلب کر لیا آئی جی اسلامباد آئی ایس آئی اور ایم آئی کی ریپورٹ جمع کرادی گئی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ سے متعلق آپ کو بتائیں عدالت کی ایڈوکیٹ علی بخاری کو بریسٹر سیف کا پولیس کی ٹیم سے رابطہ کرنے کی ہدایت عدالت نے اٹارنی جنرل کو بھی کال اس حوالے سے طلب کر لیا ہے مزید آپ کو بتائیں کہ آئی جی اسلامباد آئی ایس آئی اور ایم آئی کی ریپورٹ جمع کرادی گئی ہیں مشیر سیحت پشاور احتشام علی کی ہدایت پر میں ایکمہ سیحت کی سرکاری گاڑی کی ایچ آر ایم آئی ایس پر انٹری شروع کر دی گئی ہے سپیشل سیکٹری ہیلپ نے تمام ڈی جیز پروجیکٹ ڈی ایچ اوز اور ایم ایس کو اس حوالے سے مراسلہ جاری کر دیا ہے مراسلہ کے مطابق خریدی گئی آتیا کی گئی پروجیکٹ میں لی گئی تمام گاڑیوں کی تفصیلات فراہم کی جائیں جن گاڑیوں کی ڈیش بورٹ پر انٹری نہیں ہوگی ان کے لیے مرمت اور تیل کا بجٹ بند کرنے کہیں دیا ڈی جی آڈٹ کو ڈیش بورٹ پر اندراز کے علاوہ گاڑیوں کو فوری رپورٹ کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے محکمہ ایکسائز محکمہ صحت کے ایسی تمام گاڑیوں کے خلاف ضروری ایکشن لے جو ایچ آر ایم آئی ایس پر درش نہ ہو یہ مراسلے میں کہا گیا ہے خریدی کی تمام گاڑیوں کی تفصیلات فراہم کی جائیں مراسلے میں ایسا کہا گیا ہے یہ ایک کام اٹھایا گیا ہے جن گاڑیوں کی ڈیش بورٹ پر انٹری نہیں ہوگی ان کے لیے مرمت اور تیل کا بجٹ بند کرنے کا اندیا دیا گیا ہے محکمہ صحت کی سرکاری گاڑیوں کی ایچ آر ایم آئی ایس پر انٹری شروع ہوگی ہے تمام ڈی جی ایس پروجیکٹ ڈی ایچ اوز اور ایم ایس کو اس حوالے سے مراسلہ جاری کیا گیا مزید بات کریں گے بیورو چیف پشاور فریداللہ خان سے جی فریداللہ مراسلے میں مزید کیا کہا گیا ہے جی چند رسلے یہ محکمہ صحت کے عالی حکام جو اجلاس ہوا تھا اور اس میں یہ پیسلہ کیا گیا ہے کہ بہت سارے ایسی لوگ ہیں جو انٹائٹل نہیں ہیں لیکن ان کے پاس سرکاری گاڑیاں ہیں محکمہ صحت کی گاڑیاں ہیں جو گفٹڈ ہیں یا جو دیگر پروجیکٹ میں ملے ہیں لیکن وہ انتا غلط استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ان کا فیول اور مینٹیننس بھی محکمہ صحت کی ذمہ ہے لہٰذا ان تمام ارکان کی گاڑیوں پہرستہ لکھی گئی ہیں اور جو لوگ وہ نہیں ہیں انٹائٹل نہیں ہیں ان سے گاڑیاں واپس لینے کا چاہا ہے جی ٹھیک بہت شکریہ فریداللہ خان بیورجی پشاور اس حوالے سے اگا کر رہے تھے آگے بڑھیں گے کراچھ کے علاقے خسکن کے علاقے میں پولیس کی کاروائی جالی پولیس ایلکار گرفتار اس اس پی ملیر کے مطابق پولیس نے جالی پولیس ایلکار کو وردی سمیت گرفتار کیا گرفتار ملزم کیشناخت آمیر خان کے نام سے ہوئی ہے گرفتار ملزم غیر قرونی طور پر پولیس کی وردی پہن کر خود کو پولیس ایلکار ظاہر کرتا تھا گرفتار ملزم شہر کے مختلف جگہوں پر پولیس کی وردی پہن کر شہریوں کو جہاں آمید لاشی کے بہانے روکتا اور لوٹ مار کرتا تھا مزید بات کریں گے ایبین نیوز بلال علی سے جی بلال اگا کیجئے گا جی بالکل دیکھیں سکن کے علاقے میں پولیس کی کارروائی ہے جالی پولیس ایلکار جو ہے وہ گرفتار کیا ہے پولیس نے جالی پولیس ایلکار کو دوسری سمیت گرفتار کیلئے ہے گرفتار ملزم کیشناخت آمیر خان کے نام سے کی گئی ہے گرفتار ملزم غیر قرونی طور پر پولیس کی وردی پہن کر خود کو پولیس ایلکار ظاہر کرتا تھا گرفتار ملزم شہر کے مختلف جگہوں پر پولیس کی وردی پہن کر شہریہ کو جامت علاشی کے بہنے رکھتا تھا اور لوٹ مار بھی کرتا تھا گرفتار ملزم کے قبضے سے چوری شدہ موٹر سائیکل سمیت پولیس کی وردی بھی برامت کر لی گئی ہے بہت شکریہ آپ بلال علی کراچی سے بتا رہے تھے پی ٹی رہنماز سینٹر شبلی فراز اور سابق ایم اے نے اجمل سابر کی حفاظتی زمانہ درخواستوں پر سمات پیشاور آئی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاک ابراہیم اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل دورکنی بینچ نے سمات کی ہے عدالت نے دونوں رہنماؤں کی درخواست گزاروں کی حفاظتی زمانہ درخواست سے منظور کرتے ہوئے درخواست گزاروں کو تین ہفتے کی حفاظتی زمانہ دے دی ہے عدالت نے پلیس کو درخواست گزاروں کے خلاف درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے مزید اس حوالے سے آپ کو اگاہ کریں کہ عدالت کا پلیس کو درخواست گزاروں کے خلاف درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم سامنے آئے شبلی فراز اور اجمل سابر کی حفاظتی زمانہ درخواستوں پر سمات ہوئی ہے بانی پی ٹی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کی کیس کی سمات ہوئی ہے شویب شہین فیصل چہدری اور جیل حکام کمیشن کے سامنے پیش ہوئے ہیں کمیشن نے جیل حکام سے صفصار کیا کہ ویڈیو لنک کا ذریعہ پیششی کا کہا تھا کیا ہوا جیل حکام نے بتایا کہ جیل میں انٹرنیٹ کی سہولت تحال خرابی کے باعث دستیاب نہیں ہے شویب شہین نے صدا کی کہ کمیشن ہماری بانی پی ٹی سے ملاقات کا حکم دے الیکشن کمیشن نے جیل میں انٹرنیٹ سہولی سے متعلق پی ٹی سے ریپورٹ طلب کر لی مالی بہران کا شکار خیبر پختونخواہ کے وزراء کے مرات میں اضافے کا فیصلہ مرات میں اضافے کے لیے خیبر پختونخواہ وزراء تنخواہ ہوں والا ان سے زیکٹ میں ترمیمی بل تیار کر لیا گیا بل کے مطابق وزراء کو سرکاری رہائش گاہوں کی تازین اور رائش کے لیے دس لاکھ روپے ملیں گے وزراء رہائش گاہوں کے لیے کالین پردے ائر کنڈیشنز اور ریفریجیٹر بھی خرید سکیں گے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وزراء کو سرکاری رہائش گاہوں کی تازین اور رائش کے لیے دس لاکھ روپے ملیں گے بل میں ایسا کہا گیا ہے وزراء رہائش گاہوں کے لیے کالین پردے اور ریفریجیٹر بھی خرید سکیں گے ایسا کہا گیا ہے مالی بہران کا شکار خیبر پختونکھا کے وزراء کی مرات میں اضافے کا فیصلہ محکمہ تعلیم جنوبی پنجاب کے افسران کے تقرر تباطلے کیا گئے ڈاکٹر سبدر حسین واہگا چیف ایگزیکٹیو ایڈوکیشن اوفیسر ملتان نسین گل چیف ایگزیکٹیو اوفیسر خانوال اسرار احمد چیف ایگزیکٹیو اوفیسر مزدفرگر ڈاکٹر محجبین چیف ایگزیکٹیو اوفیسر لودران اور اکسانہ ڈسٹرک ایڈوکیشن اوفیسر مزدفرگر زفر وٹو کو چیف ایگزیکٹیو اوفیسر ویہاڑی تیونات کیا گیا ہے نسین گل کو چیف ایگزیکٹیو اوفیسر خانوال تیونات کیا گیا ہے اس سے متعلق مزید بتائیں کہ اسرار احمد چیف ایگزیکٹیو اوفیسر مزدفرگر تیونات کر دیا گئے ہیں محکمہ تعلیم جنوبی پنجاب کے افسران کے تقرر و تباطلے کیا گئے ہیں اور مختلف تیوناتیاں کی گئی ہیں سوئی گیس کے بلو میں اضافہ اور میٹر چارجز وصولی کے خلاف درخواست کی سماد سندھائی کورٹ نے ایس ایس جیسی کو سارفین کے خلاف غیر قرونی اقدام سے روکنے کا بری حکم برقرار رکھا ہے عدالت نے کہا کہ ترمیم کے بعد آئینی بینچ اس معاملے کو دیکھے گا عدالت نے درخواست کی سماد تین ہفتوں تک کے لیے ملتوی کر دی ہے ایس ایس جیسی کو سارفین کے خلاف غیر قرونی اقدام سے روکنے کا بری حکم برقرار ہے ترمیم کے بعد آئینی بینچ اس معاملے کو دیکھے گا عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے والد کے مبینہ قاتل کو تلاس کرنے کا معاملہ دبائی فرار ہونے والے مبینہ ملزم تک ہی ہے درشاہ کی دبائی سے پاکستان حوالگی کیس کی سماد مفرور ملزم کی حوالگی میں تاخیر میں سرکاری داروں کے کارکردگی پر سندھ ہائی کورٹ برہم جسل صلاح الدین پنہور کے ریمارکس کے ہوم ڈپارٹمنٹ عدالتی حکم پر عمل درامت کرنے میں ناکام رہا ہے چار نومبر تک آخری موقع دیتے ہیں یہ کہا گیا ہے مفرور ملزم کی حوالگی میں تاخیر میں سرکاری داروں کی کارکردگی پر سندھ ہائی کورٹ پر ہم ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس میں زمانت کی درخواست پر سمات ہوئی ہے ایفی ایفی وکیل امیر مجید ملک اور زلفقار عباس نکفی جبکہ بشرا بی بی کے وکیل بیرستر سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے ایفی نے بشرا بی بی کی درخواست زمانت کی مخالفت کر دی ہے بیرستر سلمان صفدر نے دلائل مکمل کر دوئے کہا کہ یہ کیس وعدہ معاف کا واقعی بیان پر کھڑا ہے توشہ خانہ ٹوگیس میں بشرا بی بی کی درخواست زمانت پر سمات کل تک ملتوی کر دی گئی ہے ایف ای ای پرسیکیوٹر کل اپنے دلائل جاری رکھیں گے یہ کہا گیا ہے توشہ خانہ ٹوگیس میں بشرا بی بی کی درخواست زمانت پر سمات کل تک ملتوی کی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں بشا بی بی کی توشہ خانہ کیس میں زمانت کی درخواست پر سامات ہوئی ہے اور فیصل فرنز کا آگا خان کے ساتھ پریس کینسل سے اگاہی کلش تراغ چھاتی کے سرطان سے اگاہی کے مہینے کی مناسبت سے خصوصی اگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا مہم کا مقصد خواتین کو صحت کے حوالے سے درپیش سنگیر مسئلے سے متعلق شعور اچھا کر کرنا ہے آگا خان یونیورسٹی اسپیال کی ماہر صحت رابیل خاجہ کی قیادت میں جامل سیشن کے انعقاد کیا گیا تقریب کا مقصد شرقہ کوپریس کینسر کی روک تھام ابتدائی تشخیص کی اہمیت اور علاج کے جدید طریقوں کے حوالے سے اگاہی فرام کرنا تھا رابیل خاجہ نے بیماری سے متعلق لاحق خطرات سکریننگ کی اہمیت اور خود معاینہ کرنے کی تقنیقوں سے اگاہ کیا جسے حاضرین کو اپنی صحت کے بہتر بنانے کے حوالے سے قیمتی معلومات حاصل ہوئی سینئر مینجر ایچ ایر غزل شفیق نے کہا کہ فیصل الفانس کمیونٹی میں اگاہی اور تعاون کے کلچر کو فروغ دینا چاہتا ہے یہ سیشن صحت فلاح و بیبود اور مالیاتی اداروں اور صحت کے حوالے سے کام کرنے والے اداروں کے ماہبین تعاون کی اہمیت پر مبنی مشترکہ آزم کو اجاغر کرتا ہے